حب اہلِ بیت سے ہوتے ہیں جو سرشار پھول آکے محفل میں وہ بنتے ہیں گلوں کا ہار پھول گمبدِ خزرہ کی ہریالی میں جا کر دیکھئے کس سلیقے سے سجا ہے درمیانِ خار پھول گمبدِ خزرہ کی ہریالی میں جا کر دیکھئے کس سلیقے سے سجا ہے درمیانِ خار پھول آئیے حضرات یہ دستور کے مطابق جو ہمیں اپنے مہمانہ نگرامی کا استقبال کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا اب ایک ایسی محترم شخصیت اور انتہائی واجب الاحترام شخصیت جس کا احترام اور جس سے محبت ہماری پوری قوم کا خاصہ ہے اور سب ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے سرکار ایافتہ بے شریعت و جدو اسلام المسلمین الہاج مولانا سید قلب جواد نقری صاحب قبلہ ہم مولانا کے حضور حرف التباس لے کر چلتے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بصیرت افروز سخن سے ہمیں نوازیں اور پھر انشاءاللہ شعرہ ایزہ بل احترام ہوں گے اور آپ کی منظم سماعتیں ہوں گی مولانا کے استقبال میں پرزور سلامات اشارت فرمایا اعوذ باللہ السبیل علیم من الشیطان لعظ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابل قاسم محمد فہر بیتی طیبین والطاہرین والمعسومین اما بعد فکر قال اللہ سبحانہو تبارک وتعالی فی کتاب حجمبین وہوا اسدق القائلین و من کل شین خلقنا زوجین دع لکم تذکرون سلوات بھیجے پر محمد مختصر وقت کے لیے آپ کی خدمت پر حاضر ہوا ہوں کیونکہ میرا کل گھر میں شادی ہے اور اس وقت مہمان گھر میں بھرے ہیں اور سب منتظر ہیں لہذا آپ جائے وہاں واپس ہونا ہے بھی اور ماشاءاللہ شورا کی کسرت ہے میں چاہتا ہوں ان کو بھی زیادہ زیادہ وقت ملے اور اس میں محفل یہ شورا ہی کی ہے ہم لوگوں تو مجمع جمع کرنے کے لیے بلا لیا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر بول دیں مجمع ہوتا ہے اورنا اس نے شورا کی زیفل ہے جس طرح سے میلیس میں سے الٹا ہوتا ہے کہ وہاں زاکر سے پہلے شورا کو پڑھائی جاتا ہے تاکہ مجمع جمع ہوتا آپ دا کے بیٹھے یہاں الٹا ہوتا ہے یا زاکروں کو پہلے بنوائے جاتا ہے شورا کو بعض بھی تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے اور یہاں پہلے مجمع جمع ہو جائے تب شورا اپنا کلام سنا سکیں دس منٹ لینا ہے پھرداد کی کیونکہ کھڑے گونے میں تکلیف بھی ہے آپ دیکھیں آئے قرآن مجید کی خصوصیت پاک کے سامنے چند جملے برد کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید آج سے تقریبا چودہ سو سال پہلے نازل ہوا ہے عجیب خصوصیت ہے قرآن مجید کی جسے صاف واضح ہوتا ہے بہترین دلیل ہے کہ انسان کا کلام نہیں ہے خالق انسان کے کلام کیونکہ بہت سی آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جو ایسے سائنسی حقائط کو بیان کرتی ہیں جو چودہ سو سال پہلے جن کا کسی کو تصور بھی نہیں تھا آج پتہ چلا کہ قرآن نے چودہ سو سال پہلے کیا کہا داہرین بہت مثالیں اس کی ہے میں پلتا بھی رہتا ہوں اس پر موضوع پر دیکھیں یہ آئے کریمہ جس کو میں نے انتخاب کیا وہ بھی اسی ایک موجیزے کی دلیل ہے پرانی موجیزے کی کہ جس میں ایسے علم کا اظہار کیا جا رہا ہے ایسی حقیقت کے اظہار کیا جا رہا ہے ایسی سچائی کے اعلان ہو رہا ہے جو آج سے سو سال پہلے تک بھی نہیں معلوم کیسی کو سو سال اب یہ تحقیق ہوئی ہے رسرچ ہوئی ہے تب یہ پتہ چلا کہ اس آیت میں چودہ سو سال پہلے کیا کہا تھا قرآن نے من کل شین خلقنا زوجین قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہر شیعہ کا ہم نے جوڑا پیدا کیا ہر شیعہ کا جوڑا پیدا کیا استثناء نہیں ہے ہر شیعہ کا جوڑا پیدا کیا ہے کوئی بے جوڑ نہیں ہے یعنی ہرے کا کوئی نہ کوئی جوڑ ہے کوئی نہ کوئی مثل ہے کوئی نہ کوئی نظیر ہے کوئی نہ کوئی صحیح ہے کوئی نہ کوئی شریک ہے کوئی نہ کوئی مددگار ہے اس طرح سے جوڑے بنتے چلے گئے ہیں اس طرح سے جوڑے بنتے چلے گئے ہیں پرانے زمانوں نے تشریح کی وہ بھی صحیح ہے اپنے گاں پر آج ہی تو موجودہ ریسرچ ہے وہ بھی اپنے گاں پر صحیح ہے پرانے زمانوں نے تشریح کی کہ کس طرح سے جوڑے بنے ہیں جیسے زمین و آسمان یہ جوڑ بنا جیسے چاند و سورج یہ جوڑ بنا جیسے دین و رات یہ جوڑ بنا جیسے علم و جہالت یہ جوڑ بنا جیسے عقل اور بے اقلی یہ جوڑ بنا جیسے نور و ظلمت اس طرح سے جوڑ بنتے چلے جا رہے ہیں ہر شیعہ کا کوئی نہ کوئی جوڑ ہے کوئی نہ کوئی مثل ہے کوئی نہ کوئی نظیر ہے کوئی نہ کوئی شریک ہے کوئی نہ کوئی حصہ دار ہے کوئی نہ کوئی مددگار ہے اس طرح سے جوڑ بنتے چلے گئے اس کے بعد قرآن نے اعلان کیا لعلکم تذکرون اس حقیقت کو جب تو جان لوگے تو تمہیں ایک بھولی بھی بات یاد آ جائے گی ارے بہت توجہو تمہیں شاید کوئی بھولی بات یاد آ جائے کیونکہ ہم نے مخلوق کی صفت کے بیان کی کہ ہر مخلوق کا جوڑ ہے ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مثل ہے ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی نظیر ہے ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی شریک ہے تو اگر شریک مل جائے اگر مثل مل جائے اگر نظیر مل جائے تو سمجھ لینا مخلوق ہے خالق نہیں ہے سمجھ لینا مخلوق ہے خالق نہیں ہے کیونکہ یہ مخلوقی صفت ہوتی ہے کہ کوئی مثل ہوتا ہے کوئی نظیر ہوتا ہے کوئی شریک ہوتا ہے تو خالق وہ ہوگا جو بے مثل ہوگا بے نظیر ہوگا لا شریک ہوگا ایک سلوات بہنے بنا نہ باہنے اسی طرح سے عورت و مرد ان کا جوڑ برائے گیا یہاں آتا کہ پرانے دمانے والے کے رنگ جاتے تھے ہم جاتے تھے لیکن آج کی آج کی تحقیق نے بہت آیا کہ درخت بھی جوڑ ہوتے ہیں درخت بھی بھی نرومادہ ہوتے ہیں بہت سا ایک درخت اگر لگا دیجئے تو پھل اس میں نہیں آتا ہے جب تک کہ اس کے مقابل میں کوئی دوسرا درخت نہ لگا جائے اور ہواوں کے ذریعے سے مادد تولیل دوسرے درخت تک پہنچتا ہے تب اس میں سمر آتے ہیں تب اس میں پھل آتے ہیں درختوں میں بھی جوڑے ہیں بلکہ کائنات کی ہر شئے کی تخلیق ایٹم سے ہوئی ہے یہ آج کی تحقیق ہے کہ کائنات میں کوئی شئے ایسی نہیں ہے جو ایٹم سے نہ ہوئی ہو ایٹم بہت مہین ذرہ بہت چھوٹا ذرہ اسی کی ترتیب بدلنے سے مخلوقات بدلی ہیں اور ہر مخلوق میں ایٹم موجود ہے اور ایٹم ہی سے تخلیقات ہوئی ہیں آج کی تحقیق نے بتایا کہ ایٹم کے اندر بھی جوڑا ہوتا ہے اکیلے کرون اور پروٹرون کہتے ہیں ان دونوں سے مل کر ایٹم بنتا ہے ایٹم سے مل کر دنیا کی ہر شئے بنتی ہے اب یہاں پر جو ارد کرنا ہے آپ کے سامنے وہ اس طرح سے کسے زمین اللہ نے پس بنائے آسمان کو بلند بنایا سورج اور چاند سورج زیادہ روشنی ہے چاند میں کم روشنی ہے دن اور رات دن میں روشنی ہے رات میں دھیرہ ہے مگر جس کو تھوڑا کم بنایا تھا قدرت نے کچھ ایسی صفت اس میں رکھ دی کہ وہ اپنے جوڑے کے برابر آ گیا اپنے جوڑ کے برابر آ گیا سورج زیادہ روشنی چاند میں کم روشنی مگر سورج کی روشنی میں گرمی رکھ دی چاند کی روشنی میں تھنڈک رکھ دی تاکہ معاملہ برابر ہو جائے تاکہ معاملہ برابر ہو جائے دن روشن رات انہیری مگر دن میں مہنت و مشقت رکھ دی رات میں آرام رکھ دیا پوری توجہ رہے بہت توجہ چاہتا ہوں آسمان بلند زمین پس ہے آسمان بلند ہے زمین پس ہے مگر زمین پر اللہ نے کچھ ایسے بندے بھیج دیئے کہ آسمان والے زمین پر آنا فقر محسوس کرنے لگے ایک سلوات بھیجے ملند آواز ستارے سجدے کرنا فقر محسوس کرنے لگے جبریل و ملائکہ جھولا جھولانا فقر محسوس کرنے لگے یہ ہے زمین کی عظمت و شرف سلوات بھیجے مدن آواز ستارے محمد کسی طرح سے عورت و مرد میں مرد کا کچھ حقوق انتظامی طور پر دیادہ رکھ دیئے عورت کو اس مقابلے میں کم رکھیں لیکن کچھ خواتین ایسی پیدا کر دیں بلکہ ایک خاتون تو ایسی پیدا کر دیں کہ جس کے لئے کائنات کی سب سے عظیم شخصیت تعظیم کے لئے اٹھ رہی ہے ایک سلوات بھیجے بلن آواز جب بھی شہزادی فاطمہ زہرہ آتی ہیں کائنات کا رسول تعظیم کے لئے اٹھ رہا ہے تعظیم کے لئے اٹھ رہا ہے یہ شرف وہ ہے جو رسول نے کسی مرد کو نہیں دیا جو شہزادی فاطمہ زہرہ کو عطا ہو رہا ہے سلوات بلن آواز محمد وال کم وقت میں بات کو مکمل کرنا میں نے پہلے عرض کیا دس منٹ تقریبا لینا ہے سی سات منٹ ہو جو گئے تھوڑا ایک چار پانچ منٹ اور لینا ہے فضلات کے ہاں شہزادی فاطمہ زہرہ کمال کی منزل پر ہے جناب مریم بھی معصومہ ہے شہزادی بھی معصومہ ہے لیکن علماء نے ایک حسین پہلو پیش کیا ہے جا آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مریم کا بڑا مرتبہ ہے مگر ان میں ایک پہلو تشنہ ہے ماں کی حیثیت سے نمونہ ہے بیٹی کی حیثیت سے نمونہ ہے لیکن زوجہ کی حیثیت سے نمونہ نہیں ہے بیوی کی حیثیت سے نمونہ نہیں ہے جو سواتین کیا جو سواتین کا سب سے اہم برخ ہوتا ہے وہ زوجہ کی حیثیت سے اس کے لئے نمونہ نہیں ہے مگر شہزادی فاطمہ زہرہ مکمل نمونے عمل بنی مکمل نمونے عمل بنی بیٹی کی حیثیت سے بھی نمونِ عمل ماں کی حیثیت سے بھی نمونِ عمل اور زوجہ کی حیثیت سے بھی بہتری نمونِ عمل بن گئی شہدادی ایک سلوات بھیجے بلند آواز محمد محمد مگر پھر بھی ایک پہلو تشنا رہ گیا ایک پہلو تشنا رہ گیا وہ شہدادی کا کوئی بھائی نہیں تھا کوئی بھائی نہیں تھا آپ کو معلوم ہے بیٹے دیئے اللہ نے مگر واپس لے لیے تھے کوئی بھائی نہیں تھا تو اس تشنگی کو شہدادی جناب زینب نے پورا کیا کہ آپ بہترین ماں بھی ہیں بہترین زوجہ بھی ہیں بہترین بیٹی بھی ہیں اور کائنات کی بہترین بہن بھی ہیں ایک سلوات بھیجے بلند آواز محمد محمد والا اچھی مثال کسی بزرگ نے دیئے جو آپ پر سامنے ارزگنہ چاہتا ہوں جناب خدیدہ کا ابھی ہمارے مولانا نے تذکرہ فرمایا آپ جناب خدیدہ شہدادی فاطمہ زہرہ شہدادی جناب زینب یہ بظاہر نام الگ الگ ہیں مگر حقیقت ایک ہے بظاہر نام الگ الگ ہیں مگر حقیقت ایک ہے حقیقت ایک ہے اس کے لئے سادہ تھی مثال پرش کی جا سکتی ہے جو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں آپ گلاس میں آپ کے آپ نے کہا پانی لاؤ پانی آ گیا گلاس میں پانی آ گیا اب آپ ایران پہنچے اور وہاں پانی لاؤ کہہ رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں لائے پانی لاؤ کیا چیز کہا کہں کہیں یہاں پانی کو آپ کہا جاتا میں یہاں کہوں آپ لاؤ آپ آ گیا وہی پانی تھا جو آپ کو یہاں ملا تھا وہی پانی اس گلاس میں تھا وہاں نام کیا تھا آپ عرب میں پہنچے وہاں آپ آپ کرتے رہے مگر کوئی سندے والا نہیں کہ弗ے یہاں آپ نہیں یہاں اس کو کہتے ماں اس کو کہتے ماں مالو وہی گلاس وہی پانی چلا رہا ہے جس دستان میں ہم پانی کہہ رہے تھے ایران میں اس کو آپ کہہ رہے تھے عرب میں اس کو ماں کہہ رہے تھے تو بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ حقیقت ایک ہے صرف نام بدلے ہیں مکہ میں خدیجہ ہے مدینہ میں فاطمہ زہرہ ہے کربلا میں شہدادی زینب بند ہے آپ یاد رکھیں کہ جناب زینب نام اللہ کا رکھا ہوا ہے اللہ کا رکھا ہوا ہے اس کے لئے پوری روایت موجود ہے اور آپ یاد رکھیں کہ ہم نام جو جو چاہے رکھ دیں کسی کا آپ کوئی اپنے پر نہیں لے جائے صرف مثال دے رہا ہوں اپنے کو شامل کر کے کہوں گا کسی باباپ نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا عالب عالب رکھ دیا اور وہ بچارہ نہیں پڑھ سکا جاہل رہی ہے اب اس جاہل کو لوگ عالب بگار رہے ہیں لوگ کہے گئے کہ بھئی ماں باپ کو سمجھ کے نام رکھنا چاہیے تھا جاہل ہو گیا عالب کو نام رکھا تو ماں باپ یہ کہیں گے مجھے ہمیں مستقبل کا علم تھوڑی تھا کہ مستقبل کیا بننے والا ہے ہمیں تو ایک خوبصورت نام ملا ہم نے وہ نام رکھ دیا اب اس کے مطابع ہو چاہے نو یہ ہماری دمیداری نہیں ہے معلومہ کسی نے کسی کا نام فاضل رکھ دیا اب پتہ نہیں کوئی فاضل نام جب بھی والدہ ہے یہاں پا بھئی فاضل نام رکھ دیا اور معلومہ جب جوان ہو چاہے بجائے فاضل کے وہ فضول ہو گئے لوگ کہے صاحب یہ تو بالکل فضول نکل گئے ماں باپ نے فاضل کے وہ نام رکھ دیا تو ماں باپ اگر حیات ہے تو کہیں گے کہ بھئی ہم نے ایک اچھا نام دیکھا نام رکھ دیا اب وہ اس پر پورا اترتا ہے یہ ہماری دمیداری نہیں اپنی مثال دے دوں جواد کا نام ہے سخی باٹنے والا یہ ماں باپ نے میرا نام رکھا اور اگر میں کنجور سے کل جاؤں تو کوئی ماں باپ پسی دمیداری نہیں ہے کہ صاحب آپ نے ایسا الٹا نام کیوں رکھ دیا ہے تو کردار کے بلکل خلاف ہے تو کیوں کہ ماں باپ کو مستوبل کا علم نہیں ہوتا لہذا ماں باپ کے رکھے ہوئے نام سے کردار بلکل بلٹ بھی جاتا ہے کبھی کبھی بلٹ بھیجاتا ہے لیکن جب اللہ کسی کا نام منتخب کرے جب اللہ کسی کا نام منتخب کرے تو یہ شخصیت کا نام نہیں ہوتا ہے بلکہ مستقبل کے کردار کی زمانت بن جاتا ہے ایک سلوات بھیجے بلن آغاز تبا محمد وارا مدعا نہیں ہوتا ہے مستقبل کے کردار کی زمانت ہوتا ہے وہ نام اگر کسی کا نام محمد رکھ دیا اللہ نے جس کے معنی قابل تعریف تو زندگی کے ہر پہلے میں وہ قابل تعریف ہی ملے گا اگر کسی کا نام اہلی اللہ نے رکھ دیا جس کے معنی بلند تو وہ کبھی پستی دیکھے ہی گا نہیں سوائے بلند ہی گے اگر کسی کا نام فاطمہ زہرہ رکھ دیا کہ جس کے معنی ہے کہ جہنم کی آنکھ سے چھلانے والی تو یہی ہے جو ہمیں بکھوائیں گی میدانِ حچر میں بس توجہ رہے عجیب چیز ہے یعنی ہمیں کسی دشمن کا نام لینے کی نام لے کر برا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے عجیب چیز ہے کسی بھی دشمن کا نام لے کر برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی ان کے مقابلے پر آئے گا خود بخود قابل مضمت بن جائے گا بہت لطیف پہلو ہے جو بھی ان کے مقابلے پر آئے گا ہمیں مضمت کی ضرورت نہیں ہے وہ خود بخود وہ آٹومیٹی وہ خود بخود قابل مضمت بن جائے گا محمد کے معنی ہے ہر لحاظ سے قابل تعریف تو جو مقابلے پر آئے گا وہ وہی ہو سکتا ہے جو ہر پہلو سے قابل مضمت ہوگا علی کے معنی ہے بلین اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ پس ترین ہوگا جو بھی آئے گا خود بخود پس بن جائے گا حسن کے معنی اچھا جو مقابلے پر آئے گا خود بخود برا بن جائے گا فاطمہ زہرہ کے معنی ہے دوستوں کو جانے والوں کو جہنم کی آگ سے چھلانے والی جو عرض بھی مقابلے پر آئے گی وہ جہنم میں لے جانے والی بنے گی چھلانے والی نہیں بنے گی اللہ علیہ وسلم لوایت ہے اب یہ کرسکی دے دیوں پر اتنا مجھے پہنڈا نہیں تھا لیکن تو اب سنیے روایت سنیے دیں تاکہ اصل موضوع آپ کے سامنے پیش ہو جائے دو منٹ کے لیے کہ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی ہے موڑا علی تشریف لائے اور شہدادی سے پوچھا کہ آپ نے اس بچی کے کیا نام منتخب کیا ہے تو موڑا علی شہدادی نے فرمایا اے علی میں آپ کو انتظار کر رہی تھی کہ آپ تشریف لائے اس بچی کا نام منتخب کریں اب علی خاموش ہو گئے علی خاموش ہو گئے شہدادی کا یا علی اس کا نام منتخب کیجئے تو پولا علی نے فرمایا تمہیں میرا انتظار تھا مجھے رسول کو انتظار ہے تمہیں میرا انتظار تھا مجھے رسول کو انتظار ہے رسول تشریف لائے آغوش میں لیا اے علی اور فاطمہ آپ نے اس بچی کا کیا نام رکھا ہے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے منتخب تھے آپ اس کا نام منتخب کریں آپ اس بچی کا نام منتخب کریں اب رسول خاموش ہو گئے بہت توجہ ہو رہے اب رسول خاموش ہو گئے یہ اللہ کے رسول نام بتائیے کہ تمہیں میرا انتظار تھا مجھے جبریل کا انتظار ہے ایک سنوات بڑا دعوات تمہیں میرا انتظار تھا مجھے جبریل کے انتظار ہے بہت توجہ رہے یہ روایت پر جبریل نازل ہوئے رسول کی خدمت میں کہا یہ اللہ کے رسول اللہ نے لوح محفوظ میں اس بچی کا نام زینب قرار دیا بس یہی سے میں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ سب کا عقیدہ یہی ہے کہ شہزادی اس روایت نے بتایا کہ شہزادی کا مرتبہ پنجھتر پاک سے کم تر نہیں ہے شہزادی کا مرتبہ پنجھتر پاک سے کم تر نہیں ہے کیونکہ وہ پاک ناموں ہیں جو عرش کی زینت ہے زینب وہ نام ہے جو لوح محفوظ کی زینت ہے ایک سلوات بھیجے بنا ناواز بنا محمد و آل محمد بس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں توجہ اور زینب آپ جب بھی سنا بھی ہوگا علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں کہ زین اور عب دو کلموں سے مل کر یہ نام بنائیں زین معنی زینت اور اب مانے باپ اب مانے باپ تو زینب کی کیا مانے سے جو باپ کے لیے سبب زینت ہو اور یہ توجہ رہے ہیں بس بات کو مکمل کر رہا ہوں جو باپ کے لیے سبب زینت ہو جو باپ کے لیے کس باپ کے لیے جو علی ہے کس باپ کے لیے جو مولا کائنات ہے کس باپ کے لیے جبریل کا استاد ہے کس باپ کے لیے دو 3 جمعین جلدی ترت کردوں آپ کے سامنے کہ علی کون ہے علی وہ ہے جو رسول کے دوش کی زینت علی وہ ہے جو رسول کی ضغطر کی زینت علی وہ ہے جو رسول کے بستر کی زینت علی وہ ہے جو رسول کے ممبر کی زینت ان تمام چیزوں کی زینت علی سے ہے اور علی کی زینت زینب سے ہے بارگاہ الہی میں ہم دثبت دعا ہیں کہ اس شہزادی کے تفیر میں پالنے والے جو ہمارے جائز تبند آئے ہیں جائز خواہشات پالے جانے ان کے پورا فرما دے ہمیں جو مریض ہیں انہیں شفائنہ سرما دے جو مخرود ہیں ان کا قرض دعا ہو جائے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز پالنے والے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے جو باروزگار ہیں ان کو روزگار میں تلقینا ہے فرما دے جہاں دعاوی دوست داران محمد وعالی محمد اسلام وجود ہیں ان کی جان و مال و عزت و عبو محفوظ و معمول پرچم اسلام صلی اللہ رہے پرچم کفر و نفاغ صلی اللہ رہے پالنے والے دنیا سے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما دے جو حکومت دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہے ان کو بھی تباہ و برباد فرما دے پالنے والے ہمیں اس فتح دنیا سے نہ اٹھانا جب تو محمد وعالی محمد علیہ السلام ملک کردان ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائیں پالنے والے ہمارے آخر امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں بدانی صالح مشورہ فرما اللہ ملائکتہ یسلون علیہ نبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ محمد علیہ محمد